موسیقی نمسکار آداب ہلو دنیا میں ترہ ترہ کی باتیں ہوتی ہیں اچھی باتیں دلچسپ باتیں گہری باتیں سوچنے پہ مجبور کرنے والی باتیں بڑی اقلمندی کی باتیں اور ایک بات ہوتی ہے جو سیدھی سیدھی بس دل کو لگ جاتی ہے پھر ہم سوچتے ہیں کہ دل کو کیوں لگی وہ بعد میں خیال آتا ہے ایسے ہی آوازیں بھی ہوتی ہیں بڑی شاندار آوازیں مجیوئی آوازیں خوبصورت آوازیں دلچسپ آوازیں سکسی آوازیں اور ایک آواز ایسی ہوتی ہے کہ جو وہ کچھ کہے یا کچھ گادے تو ایسا لگتا ہے کہ سچ ہے اس لیے کہ دل سے نکلی ہوئی بات ہے ایک سنگر تھے جن کی یہی کولیٹی تھی وہ جو گاتے تھے لگتا تھا کہ دل سے گا رہے ہیں اور سچ گا رہے ہیں آواز گلے سے نہیں دل سے آ رہی ہے اور ہمارے دل تک پہنچ رہی ہے ان کا نام تھا مکیش موسیقی مکیش چند ماثر یہ دلی کے رہنے والے تھے ان کے فادر زوراور چند ماثر انجینئر تھے یہ ایک میڈل کلاس دیسنٹ کائسٹ فیملی مکیش چھٹے بچے تھے اپنی فیملی کے یہاں سارے بھائی بین مل کے دس تھے وہ زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا بہت ینگ ایج میں مکیش کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ گا سکتے اور گانے سے انہیں جلچسپی ہو گئی سکول میں جو اسمبلی ہوتی تھی کوئی موقع ہوتا تھا تو وہاں گانا ان کا ہی سنای جاتا تھا انہی سے کہا جاتا گاؤ اس چندھ اس چندر تک پہنچتے پہنچتے تو بڑے پاپلر سنگر ہو گئے انہیں ہر جگہ گوایا جاتا تھا اب دیکھیں دلی میں شاید وہ گاتے رہتے معلوم نہیں کیا کرتے کیا نہ کرتے لیکن زندگی میں پھر ایک ٹویسٹ آیا ایک شادی تھی جس میں بمبئی سے بھی ایک مہمان گئے کچھ شادی کو اٹن کر لے اس لیے کہ وہ رشتدار ہوتے تھے وہاں جن کی شادی ہو رہی تھی اور وہ اپنے زمانے کے مانے ہوئے سٹار موٹی لال جی تھے اچھا یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب فلم کے لوگ شہر سے باہر جاتے ہیں کسی دوسرے شہر میں اور جہاں کسی پارٹی میں یا محفل میں یا فنکشن میں ہوتے ہیں جہاں فرصت سے لوگ ہوں تو وہاں انہیں لوکل ٹیلنج ضرور دکھائے جاتا ہے اور کہا جاتا دیکھیں صاحب ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں بھی بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں آپ انہیں لے جائیں فلم انڈسٹی میں تو دو دن میں چمک جائیں گے یہ ہمیشہ ہوتا ہے ہم سب نے ایکسپیرینٹ کیا ہوا ہے تو اسی طرح وہ جو نوجوان سے لڑکا تھا سب شادی میں لوگوں نے کہا کہ موٹی لال جی آپ دیکھئے ہمارے ہاں بھی کتے اچھے گانے والے ہیں دیکھیں یہ لڑکا کتنا اچھا گاتا ہے وہ بہت شائش اور ملے آجمی لیکن زبردستی ان سے موٹی لال جی کے سامنے گانا گھوایا گیا موٹی لال جی کی یہ بات سمجھ میں آگئی کہ یہ ٹیلنٹ جو ہے یہ معمولی نہیں ہے یہ بڑا خرا اور سچا ٹیلنٹ انہوں نے اس لڑکے کو اپنے پاس بلایا بڑی بہت بہت سے بات کی اور کہا کہ تم سچمچ میرے ساتھ چڑو ممبائی وہ اسے یہاں لے آئے اپنے گھر میں رکھا اور ایک بڑی دلچسپ بات جو نے کہی کہ دیکھو تم میرے گھر میں رہو گے تم یہاں کھانا کھاؤ گے یہاں سو گے مجھ سے کبھی پیسہ مت مانگنا اور مجھ سے کبھی کام مت مانگنا اس لیے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے ٹیلنٹ سے بن سکتے ہو یا نہیں یہ تمہارا امتحان ہے نوجوان لڑکے نے کہا وہاں پر اس نے تھوڑی میوزک بھی وہاں سیکھی ایک ایسے گروہ سے جنہوں نے پھرچوی راج کپور کے سارے بچوں کو تھوڑی میوزک سکھائی تھی نوتن جی کو بھی سکھائی تھی ان سے ہی انہوں نے بھی تھوڑی سی میوزک سیکھی بہت زیادہ انہوں نے میوزک زندہی میں کبھی سیکھی نہیں ہے ایکچولی جب وہاں بھی تھے دلی میں تو بڑی بہن جو تھی وہ سنگیت کے لیسنس لیتی تھی اور یہ بس سن لیتے تھے پھر دوسرے کمرے میں جا کے گایا کرتے تھے اس طرح یہ ان کی ٹریننگ تھی یہاں بھی کوئی لمبی چولی ٹریننگ ان کی ہوئی نہیں he was not a train singer فین تھے کیل سیگل کے اور انہی کے انداز میں اور انہی کی آواز میں گایا کرتے تھے نقل کرتے تھو اس انداز کے یہ اکیلے مکیش جی کی بات نہیں ہے آپ کو بتاؤں کہ حانہ کے مکیش اور کشور کمار یہ بالکل الگ طرح کے سنگر تھے لیکن اگر آپ ان دونوں کی جو شروع کی سنگنگ ہے جو ان کے انیشیل گانے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ دونوں کے دونوں پہ کیل سیگل کا کتنا گہرا سر تھا کیل سیگل آج تو پتہ نہیں نوجوان کتنا ان کے بارے میں جانتے ہیں لیکن یہ تو میرے بھی ہوش سے پہلے کی بات ہے کہ کیل سیگل کی ٹوٹی بولتی تھی دنیا میں لوگ اتنے بڑے فین تھے ان کے اور اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ وہ سنگنگ اسٹار ہوا کرتے تھے جیسے کیل سیگل تھے بہت بڑے ہیرو تھے اور گانا گاتے تھے سوریہ جی تھی بہت بڑی ہیروین تھی گانا گاتی تھی نور جہاں خرشید یہ لوگ گاتے بھی تھے اور ایکٹنگ بھی کرتے تھے تو شاید اسی وجہ سے حالانکہ آئے تو سنگر بننے تھے لیکن خوبصورت آدمی تھے تو ان کو بھی سنگنگ اسٹار کا چانس ایک فلم نردوش میں مل گیا تو یہ لیڈنگ مین بھی ہو گئے اور گانا بھی انہوں نے گایا اس میں دل ہی بجا ہوا تو پہلا گانا جو زندگی میں مکرش جی کا ریکارڈ ہوا وہ یہ گانا لیکن وہ فلم چلی نہیں اور ایک طرح سے ان کو سیٹ بیک ہی ہو گیا اور یہاں انہوں نے بھی سوچا کہ اب میں کانسنٹریٹ پلی بیک سنگنگ پہ ہی کروں گا سنگر ہی بن کے رہوں گا انہی دنوں موتی لال جی نے ایک پکچر سائن کی پہلی نظر بڑے سٹار تھے شرطیں رکھ سکتے تھے تو انہوں نے ایک شرط یہ رکھی کہ دیکھو بھائی میں پکچر تو کروں گا لیکن اس میں جو میرے گانے ہیں وہ مکیش کی ہی آواز میں ہو پروڈوسر نے ہاں کہہ دیا گانے ریکارڈ ہوئے اور ایک گانا ایسا ہے کہ جو آج تک آپ کو یاد ہوگا دل جلتا ہے تو جلنے دے آسون ابحا فریض نکر اب وہ جو پروڈوسر تھے انہیں پرابلم ہو گیا انہوں نے کہا کہ دیکھئے اس میں تو تھوڑا لائٹ ہارٹڈ سا کیریکٹر ہے موتی لال جی کا اور یہ گانا بڑا سیریس اور گمبیر ہے اور یہ کیریکٹر کے ساتھ جائے گا نہیں اور یہ پچر کو تھوڑا سلو کر دے گا اور لوگ اڑ جائیں گے تو سب نے کہا نہیں بھائی تو بہت اچھا گانا ہے اور ایسا مت سوچو تم تو کہا اچھا ٹھیک ہے ایک شرط ہے میری میں اسے پہلے ویک میں رکھوں گا اگر گانے کا مجھے ریاکشن اچھا نہیں ملا تو میں اس گانے کو کٹ دوں تو لوگ نے کہا ٹھیک ہے چلو پکچر ریلیز ہوئی ہوا یہ کہ نہ صرف یہ کہ گانے کا ریاکشن اچھا ملا وہ گانا ہائلائٹ ہو گیا پکچر اور ظاہر ہے اسے کٹنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لیکن وہ گانا آپ سنیں گے وہ تو ابھی بھی اویلیبل ہے دل جلتا ہے تو جلنے دے یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاید یہ سیگل صاحبی گا رہے ہیں کمال یہ ہے کہ سیگل صاحب نے جب یہ گانا سنا تو تھوڑے پریشان ہوئے کہ لے یہ گانا میں نے کب گایا تھا تو ان سے کہا گیا کہ یہ گانا آپ نے نہیں گایا ہے یہ ایک نیا لڑکا آیا ہے موکیش اس نے گایا ہے کہ لے بھئی مجھے تو ایسے پہلی بار سنتے لگا کہ میری آواز ہے اب یہ خوبی بھی ہے اور یہ کمی بھی ہے ویسے نیچرل بات ہے ہم سب جب کوئی کام شروع کرتے ہیں بھلے وہ رائٹنگ ہو یا پینٹنگ ہو جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس میں کوئی ہمارا آئیڈل ہوتا ہے جیسے ہم نے ایڈمائر کیا ہوتا تو شروع شروع میں ہم پر اس کا اثر بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے لیکن پھر ہم اپنے آپ کو ڈسکور کرتے ہیں اپنی آواز اپنا انداز دھون لیتے ہیں جیسے کہ کشور کمار اور موکیش نے کیا اور دیکھئے کہاں بلکل انڈیویجول اسٹائل دونوں کے بنے یہ بات کشور دا سے ایس جی برمن نے کہی تھی اور یہی بات موکیش جی سے نوشات صاحب نے کہی کہ دیکھو تم نے گایا بہت اچھا ہے اور تمہارا گانا بہت چلا ہے پاپولر ہے لیکن یہ آواز تمہاری نہیں ہے یہ سیگل کی ہے تمہیں اپنے گلے میں اپنی آواز دھوننی ہوگی اور انہوں نے یہ آواز دھونڈی موکیش جی کو اس کے بعد دھیرے دھیرے گانے ملنا شروع ہوئے اس بیچ میں ان کی زندگی میں بہت بڑا رومانٹک انسیڈنٹ ہوا تھا لیکن وہ میں آپ کو بات میں بتاؤں گا دیکھیں نا آواز بھی اچھی ہو اور شکل بھی اچھی ہو تو کچھ محبت کرنے والیاں مل جائے تو کوئی حرص کی بات نہیں ہے تو ان کی زندگی میں بھی ایک لڑکی آئی بڑے امیر گھرانی گجراتی گھرانی کی برہمن اچھے کوٹی کی برہمن لڑکی اور کہاں یہ موکیش کھاب جو کہ رہنے کو گھر نہیں گھر میں رہ رہے ہیں موتیلال جی کے کریئر شروع ہوا ہے ایک دو چار گانے گائے ہوئے ہیں اور وہ بھی کہاں فلموں میں کس زمانے میں اُس زمانے میں جب فلموں میں کام کرنا ایک عیب سمجھا جاتا تھا تو ظاہرہ کے گھر والے تیار کیسے ہوتے لیکن یہ شادی ہوئی اب یہ شادی کیسے ہوئی یہ کہانی میں آپ کو بعد میں سناؤں گا لیکن یہ بڑا ڈرمیٹک ایسا لگتا ہے فلم کے سینے دیرے دیرے موکیش جی کو کام ملنا شروع ہوا گائے جا گیت ملن کے تُو اپنی لگن کے سجن گھر جانا ہے میلا میں نوشاہ صاحب کے ساتھ کافی گانے انہوں نے شروع میں حالانکہ آپ یاد کریں گے تو آپ کو خیال آئے گا کہ موکیش جی کی آواز راج کپور کی آواز بن گئی لیکن شروع میں انہوں نے گانے اکثر دلیب کمار کے ہی لے گا مطلعہ جیسے انداز میں انداز میں حالانکہ دلیب صاحب بھی تھے اور راج کپور بھی تھے اور نرگیت جی بھی تھی لیکن اس فلم میں موکیش کی آواز استعمال کی گئی ہے دلیب صاحب کے لیے اور رفی کے آواز استعمال کی گئی ہے راج کپور صاحب کے لیے جلچسپ بات جبکہ بعد میں اُلٹ گئی تھی انداز میں دلیب صاحب کے جتنے سولو سانگ سے وہ سب موکیش جی کے گائے ہوئے آج کسی کی ہار ہوئی ہے آج کسی کی جیت ہم آج کہیں دل کھو بیٹھے یہ پکچر محبوب خان صاحب نے بنائی تھی یہ کہانی یہ تھی کہ ایک لڑکی ہے جو نرگیت جی نے رول کیا تھا بہت اندار اور اس کی زندگی میں یہ دلیب کمار آتے ہیں اور اس کا انداز کچھ ایسا ہے کہ وہ واقعی کسی شاعر کا شیر ہے جو اس فلم میں تو نہیں تھا لیکن سوٹ کرتا ہے تیری سانسوں کی تھکن تیری نگاہوں کا سکوت در حقیقت کوئی رنگین شرارت ہی نہ ہو میں جیسے پیار کا انداز سمجھ بیٹھا ہوں وہ تکلم وہ تبسم تیری عادت ہی نہ ہو وہ تکلم وہ تبسم واقعی نرگیت کی عادت تھی جیسے دلیب کمار نے محبت سمجھ لیا اور ایک سٹیج پہ جا کے جب انہیں بتایا ہیروین نے کہ میری زندگی میں کوئی ہے جو باہر گیا ہوا تھا اور وہ واپس آ رہا ہے اور وہ رول کیا تھا راج کپور نے جو کہ محبت کرتے تھے پہلے سے دونوں ایک دوسرے سے اور دلیب کمار ریلائز کرتے ہیں کہ آج تک میں نے جس انداز کو محبت سمجھاتا وہ محبت نہیں صرف دوستی تھی اور وہ بے تکلفی تھی جسے میں نے غلط فہمی میں محبت سمجھ لیا تھا یہاں وہ پیانو پہ بیٹھتے ہیں اور یہاں وہ گانا تھا جون جون کے گاؤ آج ناچو آج گاؤ خوشی کے گیت آج کسی کی ہار ہوئی ہے آج کسی کی جیت اب یہ اوٹنسبلی دیکھنے میں تو تونوں سن رہے ہیں راج کپور نرگیس ان کا گانا انجوئے کر رہے ہیں اس لیے کوئی گاہ بھی مسکر آکے رہے ہیں لیکن اس گانی میں بے پناہ درد تھا اور یہ درد یقیناً مکیر جی ہی لا سکتے تھے لیکن راج صاحب کی پکچر برسات پتلی کمر ہے بڑا سپر ہر گانا تھا وہ مکیر جی کا گاہ ہوا ہے اور یہ گانا میرے خیال سے پہلا گانا تھا جو شلندر نے لکھا تھا پتلی کمر ہے تیرچی نجر ہے پتلی کمر ہے تیرچی نجر ہے کھلے پھول سے تیری جمانی کوئی بتائے کہاں قصر ہے پتلی کمر ہے زندہ ہوں اس طرح کہ ہمیں زندگی نہیں آگ میں آگ کی ایک اور بات بھی بتا دوں کہ آگ راج کپور صاحب کا پہلا ڈیریکٹوریل منچر آرکے کی پہلی فلم تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے سارے کریئر جو تھے وہ ایک ساٹھ شروع ہو رہے تھے اور کتنے برستوں تک یہ آسمان پہ نام لکھے گئے اور لوگوں نے انہیں ستائش کی ان کی تعریف کی ان کے محبت کی اپنے اپنی فیلڈ میں وہ چاہے راج کپور صاحب ہوں شنگل جائکیشن ہوں یا مکیش جی ہوں سب نے کتنے بڑے نام پیدا کیے مکیش جی کی آواز میں ایک انہیرنڈ در تھا اور ایک کچائی تھی غم تھا مگر آپ دیکھیں کہ اُت کی کوشش کے بغیر تھا وہ انہیرنڈ وہ آواز کے ٹکچر میں تھا جیسے وہ گانا ہے آہ میں جو انہوں نے گایا ہے آجا رہے اب میرا دل پکارا تو اس میں واقعی آپ کے دل کو کھلیجے کو چیر دیتی ہو آواز اب تر بیمار غم کو دیکھ لے ہو سکے تو تو ہم کو دیکھ لے کیسے جاتا ہے دم تو دیکھ لے آجا رہے اب میرا دل پکارا رو رو کے نم دھیارا مگر وہی آواز جب لائٹ گانوں پر آتی ہے آواز میرا جوتا ہے جاپانی اب یہ دو گانے تو ایسے ہیں دونوں ایک آواز ایک شریف 420 کے ہیں جنہوں نے مکیش جی کو ایک انٹرنیشنل فیم دلا دی ہندوستان میں تو لوگ پاگل ہوئے گئے تھے ان گانوں پر لیکن آواز ہوں میں سمجھتا ہوں روس ہے ہنگری ہے چوکسلواکیا اب تو ملکی نہیں رہا مگر تھا یوگسلاویا کہیں بھی آپ اسٹرن یورپ میں جتے ملک ہے اس میں راج کپور کی فلموں کی دھوم تھی اور آواز ہوں مطلب وہاں کے لوگ گایا کرتے تھے آواز ہوں آواز ہوں یا گردش میں ہوں آسمان کا تارہ ہوں آواز ہوں آواز ہوں اس اسٹیج پہ مکیش جی کو وہ باہر آنے کی بھی دعوتیں ملنے لگیں وہ ہندوستان سے باہر افریکن کنٹریز میں دوسری جنگوں پہ جانے لگے مجھے ان کے بیٹے نے بتایا جب وہ بارہ تیرہ سال کا ہی تھا نیتن کہ ایک کوئی صاحب مریشت سے آئے اور انہوں نے کانٹیکٹ کیا مکیش جی کو اور کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور ہم مریشت میں اور نیروبی میں آپ کے پروگرام رکھنا چاہتے ہیں اور وہ تارج میں ٹھہرے تھے تو مکیش جی نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں تو جب جانے کا وقت تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا جو کہ یہ بارہ تیرہ سال کا تھا کہ تم میرے ساتھ چلو اسے لے کے گئے انہوں نے مکیش جی کو کہا کہ بھائی مجھے کچھ پندرہ یا بیس پروگرام کرنے ہیں مریشت میں اور نیروبی میں تو یہ پہلے تو آپ ایڈوانس رکھ لیجئے وہ ایڈوانس انہوں نے مکیش جی کو دیا تین ہزار روپیاں تو مکیش جی نے پیسے لیے نہیں اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ پیسے تم لو تو اس نے لے لیے اور کہا میں تم سے اس لیے ساتھ لیا ہوں اور تمہیں یہ پیسہ تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں کہ دیکھو یہ انکل جو ہیں ان کے پروگرام پر مجھے باہر جانا ہے اور ان کے لیے وہاں گانے گانے ہیں لیکن یہ بھی دو تین مہینے کے بعد مجھے جانا ہے تو اگر اس دو تین مہینے میں مجھے کچھ ہو جائے تو یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ انکل کے پیسے ہیں جو تمہیں واپس کرنے ہوں گے تو کھلے وہ بچہ وہ کہلے میں تو چھوٹا تھا بہتو سن کے رونے لگا کہلے نہیں میں تمہیں اسی لیے لگا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو کسے معلوم ہوگا کہ میں نے ان سے کتنے پیسے لیا اور مجھے کتنا واپس کرنا ہے ان کو یہ ایک عجیب کتار دیکھئے یہ آپ کیا اس کو کہیں واقعی ایسے ہی انسان کی ایسی آواز ہو سکتی تھی کہ جس میں اتنی سادگی ہے اتنی آنستی ہے مکیر جی کیا میوزیکل سریلا سفر تو جاری رہا اور انہوں نے کیا کیا گانے آگے گائے کیا کیا فلمیں ان کی وجہ سے دنیا میں دھوم مچاتی نہیں اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد بہت خوبصورت ایفیکٹیف طور اور واقعی وہ جو مکیش کی آواز کا درد تھا وہ اس گانے میں پوری طرح ہے اور اسکرین پہ بھی راج کپور صاحب نے اس گانے کو نبھایا واقعی صحیح بات ہے کہ ان دونوں کا کامبینیشن بڑا کمال کا تھا آخری گانا جو انہوں نے ریکارڈ کیا ہے آرکے ہی کے لیے گانا تھا مکیش جی کا کریئر ایک اچھا خاصہ چل رہا تھا کامیاب پلی بیک سنگر ہو گئے تھے مطانی انہیں کسی نے مشورہ دیا یا خود انہیں خیال آیا یا کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک پکچر پروڈیوز کرتے ہیں نائنٹین ففٹی ون میں انہوں نے ایک فلم بنائی ملہار ان کا اپنا پروڈکشن تھا اس میں کام بھی وہ خود ہی کر رہے تھے لیکن کچھ لوگوں کو ان کا کام اچھا بھی لگا ہوگا اس لیے کہ ماشوکہ جو دوسری پکچر شروع ہوئی اور ففٹی تھری میں ریلیز ہوئی وہ انہوں نے خود نہیں بنائی تھی وہ کسی اور نے بنائی تھی اس میں انہوں نے کام کیا اس کے بعد ففٹی سکس میں پھر انہوں نے فلم بنائی انوراگ جو خود پروڈیوز کی دوبارہ یہ تین فلمیں جو ففٹی ون سے ففٹی سکس تک ان کی زندگی میں آئیں انہوں نے انہیں فلموں میں بھی کر دیا اور سنگنگ سے دور کر دیا جہاں وہ کامیابی حاصل کر چکے تھے اب ہوا یہ ہے کہ جب آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ فلمیں تو چلی نہیں لیکن وہ جو پلی بیک سنگنگ کا کریر تھا وہ بھی تھوڑا ہاتھ سے نکل گیا سمجھئے ایک ایسا وقت آیا کہ جہاں اندھیر اجالے کچھ مک سے تھے لیکن بہرحال ٹیلنٹیڈ آجمی تھے نوکیشت تھے تو واپس تو آئی جانا تھا اور نائنٹین ففٹی ایٹھ میں شنکر جے کشن نے انہیں پھر استعمال کیا اور ایک ہی گانہ تھا جو انہیں واپس لیا یہ میرا دیواناپن ہے یا محبت کا سرور فلم یہودی میں بہرحال یہ گانہ کامیاب ہوا اور شنکر جے کشن کے ساتھ تو خیر ان کے بہت ہی گانے کامیاب ہوئے ہیں اناڑی کا وہ گانہ کسی کی مسکورہ ہٹوں پہ ہو نسار کسی کا درد مل سکے تو لے ادھار جانے اس طرح سے گاتے تھے جیسے گانہ نہیں ہے بات کر رہے ہیں دوست دوست نہ رہا پیانوں پہ ہے پیانوں سے اٹھے نہیں ہیں لیکن وہ گانہ جو ہے وہ سنبھالے ہوئے ہیں اوہ محبوبہ کشتی میں کھڑے ہوئے ہیں تو یہ گانے کی شکتی ہے اس میں نہ کوئی ناچنا تھا نہ اچھلنا تھا نہ کودنا تھا ایک جگہ مگر یہ بھی صحیح ہے کہ یہ کام راج کپور اور مکش مل کے ہی کر سکتے ہیں تم اگر مجھ کو نہ چاہو تو کوئی بات نہیں تم کسی اور کو چاہو گی تو مشکل ہوگی ہم مکیش اور راج کپور کی بات کریں اور شنکر جی گشن کی بات کریں اور وہ گانا یاد نہ آئے ممکن نہیں جانے کہاں گئے وہ دن واقعی جانے کہاں گئے وہ دن وہ صبح کبھی تو آئے امر گانا ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ اس کے جو بول ہے وہ پویٹری ہے بڑی لمبی پویٹری ہے اور اس میں بڑے ذرا ذرا سے چینجز کی ہے خیام صاحب نے خیام صاحب نے کچھ ایک چالو گانا نہیں بنا دیا ہے بہت ٹھہراو ہے بہت سکل چینجز آتے ہیں میوزیکل اور وہ مکیش کی آواز کیا دل کو جا کے گانا لگتا ہے کہ اتنے برس ہو گئے لیکن آج تک آپ کو یاد پھر نہ کیجئے میری گستاق نگاہی کا گلا دیکھئے آپ نے پیار سے پھر دیکھا مجھ کو یا وہ گانا تو اس کے بارے میں تو کچھ کہا ہی لجائے کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے فلم کبھی کبھی کا گانا سلیل چودری جن کو آپ کریڈٹ دیں گے سوہانہ سفر اور یہ موسم حسین کیا خوبصورت گانا تھا مدومتی کا اسی میں ڈوئٹ بھی تھا دل تڑپ تڑپ کے کہہ رہا ہے آبی جا یہ بہت خوبصورت رومنٹک گانے مکیش کے ہیں اور اسی میوزک ڈریکٹر کے ساتھ وہ بھی گانے کہیں دور جب دن ڈھل جائے آنند بہت خوبصورت فلم رشکیش مکر جی کی یوگیش کا لکھا ہوا گانا یہ میرے فیوریٹ گانوں میں سے ایک ہے وہ کیا خوبصورت طریقے سے انہوں نے گایا ہے آنند فلم بھی بہت اس میں اور بھی کئی گانے تھے مکیش جی کے میں نے تیرے لیے ہی سات رنگ کے سب سے بنے ہر میوزک ڈریکٹر کے ساتھ آپ کسی بھی میوزک ڈریکٹر کا نام لیں کلیان جی آنند کیا اچھے اچھے گانے چندن تھبدن اندیور کا لکھا ہوا گیت تا خوبصورت کا ایسر سواتی چندر کا گیت ایک چھلیا ایک پکچر تھی جو منموہن ڈیسائی کی پہلے فلم تھی اس میں بھی راج کپور صاحب تھے اس میں حالانکہ جو توپرہیٹ گانا تھا ڈم ڈیگا ڈیگا بہت کامیاب ہوا تھا اور بڑے انٹریسٹنگ طریقے سے اسے پکچرائید بھی کیا گیا تھا لیکن جو گانا مجھے ہی آزاتا ہے وہ ایک اور ہے میرے ٹوٹے ہوئے دل سے کوئی تو آج یہ پوچھے کہ تیرا حال کیا ہے کہ تیرا حال کیا ہے بہت خوبصورت ایفیکٹیف ٹھا اور واقعی وہ جو مکیش کی آواز کا درد تھا وہ اس گانے میں پوری طرح ہے اور سکرین پہ بھی راج کپور صاحب نے اس گانے کو نبھایا واقعی صحیح بات ہے کہ ان دونوں کا کمبینیشن بڑا کمال کا تھا ان کا ایک اور گانا جو مجھے بہت پسند ہے اور بہت خوبصورت لکھا ہوا ہے ہندیور صاحب کا بہت اچھا کمپوزیشن اور بہت ہی اچھا گایا گیا وقت کرتا جو وفا آپ ہمارے ہوتے ہیں لکشمی کانت پیار اللہ ان کے ہاں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو مکیش کے جو گانے جو بھی گانا انہوں نے وہاں گایا ہے وہ لا جوابی ہے ساون کا مہینہ اتنے برس ہو گئے 1967 کا گانا ہے ملن کا آج بھی سب کو یاد ایک فلم تھی جو چلی نہیں انیتا بلکل نہیں چلی تھی راج خوصلہ صاحب نے منائی تھی نہیں چلی لیکن اس میں گانا تھا تم بین جیون کیسے بیتا پوچھو میرے جل سے پھر وہ گانا شیطل کھومل یہ گانا تھا ستیم شوام سندرم میں اس گانے کی اہمیت یہ ہے کہ یہ مکیش جی کا آخری گانا تھا آخری گانا جو انہوں نے ریکارڈ کیا ہے وہ راج کپور کی فلم لکشمی کان پیاری لال کی میوزک میں یہ ستیم شوام سندرم کے لیے تھا شیطل کھومل واقعی یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ زندگی میں ان کا جو سفر تھا وہ کے ساتھ تک راج کپور کے ساتھ رہا راج کپور کی آواز بن کے رہا اس میں خانہ کے وہ ہیرو نہیں تیراد صاحب صرف پروڈیوسر اور ڈیریکٹر تھے لیکن آخری گانا بھی انہیں آرکے ہی کے لیے گانا تھا اس کے بعد بھی مکیش جی کے بارے میں مکیش جی کے لیے بہت کچھ کہنے کو ہے ایک بریک کے بعد لوگ بڑے ایموشنل ہوئے کہ باپ ہارمونیم پہ کھڑا ہے اور بیٹا گا رہا ہے اور لتا جی کے ساتھ گا رہا ہے لوگوں کی آنکھیں بھیگ گئیں مکیش جی نے جب دیکھا یہ ریاکشن اور ایک لیپ تو چھپکے سے اس پیج سے چلے گئے اور یہ آٹوگراف اور یہ نتن دیتا ہوا جب اندر آیا تو دیکھا فادر تو جا چکے بات میں نتن کو کچھ موزیشنز نے بتایا کہ وہ اندر جا کے ایک جگہ بیٹھ کے رو رہے وہ اسکرائی جب کالیج میں پڑھتا تھا بڑا فین تھا ان کا اس بارر تھا اور اس زمانے میں گانے بھی بہت گا رہے تھے لیٹ سکسٹیز میں مجھے سا لگتا تھا کہ ایک بھلا انسان یا آواز جو ہے سچے انسان کی آواز مجھے بتایا گیا کہ جہاں وہ رہتے تھے اس بلڈنگ میں اس بلڈنگ کا جو جمع دار تھا وہاں جو آ کے جھڑو دیتا تھا عام طور سے لوگ کی عادت کیا ہوتی ہے چوکی دار کو چوکی دار کہتے ہیں جمع دار کو جمع دار کہتے ہیں جیسے ان کا کوئی نامی نہیں ہے لیکن مکیر جی ہر انسان کو اس کے نام سے پکارتے تھے اور نہ صرف پکارتے تھے بلکہ اس سے ایک رشتہ رکھتے تھے وہ کہیں جا رہے ہو تو اس سے دھنجی اس کا نام دھنجی تھا اور اس کی بیوی کا نام جمنا تھا ادھر جاتے تھے بلاتے تھے انہیں کہتے ہیں دیکھو بھائی میں کچھ دنوں کے لیے باہر جا رہا ہوں تمہیں کوئی بھی مشکل ہو پروبلم ہو کوئی ضرورت ہو تو میرے گھر پہ بات کر لینا میں نے کہہ دیا ہے تمہارے لیے اور آتے تھے تو کوئی چھوٹی موٹی چیز ان کے لیے ہمیشہ لاتے ایک بار ان کے بیٹے نے جو نتن بہت پاپلر سٹیچ سنگر ہے وہ بڑے بڑے ان کے پروگرام ہوتے ہیں بڑے کامیاب ہوتے ہیں وہ کالج میں تھے اب بھائی موکیش کے بیٹے سب جانتے تھے تو انہوں نے آکے ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ دیکھو میرے جتے دوست ہیں کالج میں وہ سب اپنی اپنی کار میں آتے ہیں ان کے پاس کار ہیں اور میں موکیش کا بیٹا میں جو ہوں بس میں جاتا ہوں تو اچھا لگتا ہے کہ میرے پاس بھی کار ہونی چاہیے اور آپ کہیے ڈیٹ سے کہ مجھے کار دے تو ماں نے ان سے کہا کہ بھائی تمہارا بیٹا ایزا کہہ رہا ہے انہوں نے اپنی گالی کی چاہیے اٹھائی اور وہیں کے وہیں بیٹے کو دی دی اری تو میں مجھے کار دے دی یلو چاہیے آتے تمہیں گالی چلا بیٹے تو خوش ہو گئے گالی لے کے نکل گئے اب کالج میں پہنچے کار میں جانے لگے دو تین دن بعد خیال آیا نتین کو جو ان کا بیٹا کہ مجھے تو باپ نے گار دے دی اپنی وہ ابھی خود کیا کرنا ہے گھر میں گالی تو ایک ہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھے رہتے ہیں آپ کیسے جاتے ہیں ایرے کیو فکر مت کرو تو مگر جب پسہ لگایا تو معلوم ہوا یہ گھر سے نکلتے ہیں ٹیلتے ہوئے سامنے مین روز تک جاتے ہیں اور بس میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ مکیش آپ تو مکیش ہیں ڈائٹ آپ بس میں کیسے جاتے ہیں کہ میں مکیش ہوں تو کیا میں انسان نہیں ہوں عام انسان نہیں ہوں میری عزت میں کوئی کمی نہیں ہوتی بس میں ٹریبل کرنے میں مجھے کوئی شرم نہیں ہے میں بس میں کروں ترانگے میں کروں رکھشے میں کروں میرے لیے سب برابر ہے لوگل ٹرین میں چلا جاؤ مجھے کوئی فرح نہیں پڑتا ہے میں اپنے آپ کو ایک عام انسان سمجھتا ہوں جو گالیتا ہے یہ بڑھی شرم ہے میں نے کہلے نہیں میں تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہلے بیٹھا تم چاہتے ہو کار میں نے تمہیں دے دی تم اگر پوچھو کہ میں کیا چاہتا ہوں تو میں چاہوں گا کہ تم کار میں اس دن لکھ لو جس تم کار خود خریدو خود کماؤ اور خریدو پھر تمہیں غرور ہوگا باپ کے پیسے پہ تو بہت سے بچے عشت کرتے ہیں وہ کوئی بڑا کام نہیں یہ سبق دیکھئے کس طرح اپنے بیٹے کو انہوں نے دیا یہ 1976 جولائی بائیس کو ان کی سالگرہ ہوئی اس سالگرہ پہ ان کی شادی کے تیس برس پورے ہو گئے تھے فورٹی سکس میں ان کی شادی ہوئی تھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ وہ بڑا ڈرومیٹک قصہ ہے تو نہ ہوں گا یہ بائیس تیس سال کے تھے جب یہاں آئے تھے اور موتی لال جی کے ساتھ خوبصورت نوجوان بہترین آباز اور بہت پولائٹ اور بہت تہذیب والا انسان تو کوئی حیرت نہیں کہ ان پہ کوئی فضاء ہو جائے ان کی ہونے والی پتنی وہ اٹھارہ انیس سال کی تھی سرل ترویدی نام تھا بہت اچھ کوٹی کے برہمن بڑی امیر گجراتی گھرانے کی لڑکی یہ دلی کے اب ظاہر ہے کہ رومینس تو ہو گیا عشق ہو گیا لیکن یہ کہ لڑکی کے گھر والے کیسے تیار ہو سکتے تھے کہ اس لڑکے سے شادی ہو جائے جس کا نہ شور نہ ٹکا نہ اور پتہ نہیں کیا کرتا ہے گاتا ہے وہ بھی فلموں میں یہ اس دکھ میں اس غم میں اس لیے کہ ان کو لڑکی کو جیسے فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا ویسے ہی گھر میں بند کر دیا گیا کمرے میں اور یہ آفصوب آتے رہے اداس رہے تو ان کے دو دوست تھے ایک موتی ساغر جن کی بیٹی بڑی مشہور سنگر ہو گئی پریتی ساغر اور موتی ساغر نے بھی فلموں میں کام کیا ہے اور ان کے ایک اور دوست تھے ویجے دوبے جو کہ ایچ ایم وی میں بڑی اچھی پوزیشن پہ تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اس کی تو مدد کرنا بہت ضروری ہے ورنہ کیا ہوگا یہ تو محبت میں گلگل کے رہ جائے گا تو ایک سہلی کے ذریعہ وہ جو بند کمرے میں ہیروین تھی کہانی کی اسے میسج پہنچ گئی 22 جولائی جو مکیش جی کی بردے تھی 1946 22 جولائی کو منڈے تھا اور یہ ایک اس فیملی کی تریڈیشن تھی ترویدی فیملی کی کہ لڑکی ہمیشہ منڈے کو ایک ٹیمپل میں جاتی تھی اب منڈے کو لڑکی نے اپنی نانی سے کہا وہ نانی وہاں کی باس تھی کہ آج منڈے کو مجھے آپ مندر تو جانے دیجئے نانی نے کہا جاؤ میسج کنوے انہیں ہو چکی تھی پہلے وہ وہاں پہنچیں مندر گئی اندر جب باہر نکلی تو یہاں موتی ساگر اور وجہ دوبے جو ان کے دوست تھے وہ انتظار کر رہے تھے اور بجائے گھر جانے کے وہ ٹیکسی میں ان کے ساتھ بیٹھی اور چوپاٹی سے کاندھے والی کی طرف چل پڑی بیچ میں دو تین ٹیکسیاں بدلی کہ کہیں کوئی پیچھے تو نہیں آ رہا کسی کو پتا تو نہیں لگ رہا اور کاندھے والی میں آڈی ماتھر صاحب جو ملے مچھور کیمرمن تھے ان کے گھر پہ پہنچی جہاں موتی لاز جی اور دوسرے لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے تو مکیر جی کو بھی بٹھائے ہوا تھا وہاں وہاں ان کی شادی کرائی گئی اور ان کا کنیادان موتی لاز جی لگی اس کے بعد موتی ساغر نے فون کیا ان کے گھر کو اور کہا کہ ہم معافی چاہتے ہیں لیکن آپ کی بیٹی کی شادی ہو گئی ہے اور انہیں اس طرح سے شادی اس لیے کرنا پڑی کہ آپ لوگ تیار ہی نہیں ہو رہے تھے ہمیں بہت دکھ ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا بہرحال بائیس جولائی نائنٹین سیمنٹی سکس شادی کی انیورسری اور ان کا جنم دن ایک ہی دن تھا وہ منائے گیا چند دنوں بعد ستائیس کو وہ امریکہ چلے گئے سات میں بیٹا نے تن امریکہ میں لتا جی کے ساتھ ان لوگ کے شوز تھے مختلف شہروں میں جاتے رہے تیہیس آگست کو ایک فنکشن تھا وہ شو تھا تو مکشن جی نے کہا لتا جی میں کچھ تھوڑا سا مجھے ایسا سردی کا حساس ہو رہا ہے مجھے آباز گلے میں ناک میں تھوڑا سا انیزین ایسا ہے تو آپ اجازت دیں تو میرے دو چار گانے میری جگہ نتن گا جے لتا جی نے کہا ضرور وہ جانتی تھی نتن گا لیتا ہے اچھا تو اسٹیج پہ مکشن جی بھی تھے اور لتا جی بھی تھی اور نتن کو بلائے گیا نتن کو معلوم بھی نہیں تھا کہ اب یہ گانے مجھ سے گوائے جائیں گے اور لتا جی نے انٹروڈیوز کیا کہ یہ مکشن جی کی بیٹے ہیں آپ لوگ سب بھی نیا شروعات دیجئے یہ بڑا ہونہار لڑکا ہے اور مکشن جی نے ان سے وہ گانے گوائے جو سب سے زیادہ پاپلر گانے تھے ان کے کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے اور ساون کا مہینہ ظاہرے کے لوگ بڑے ایموشنل ہوئے کہ باپ ہارمونیم پہ کھڑا ہے اور بیٹا گا رہا ہے اور لتا جی کے ساتھ گا رہا ہے لوگوں کی آنکھیں بھیگ گئیں مکشن جی نے جب دیکھا یہ ریاکشن اور کلاپ تو چھپکے سے اسٹیج سے چلے گئے اور یہ آٹوگراف اور یہ نتن دیتا ہوا جب اندر آیا تو دیکھا فادر تو جا چکے وہ ہی نہیں ہوا بات میں نتن کو کچھ میوزیشنز نے بتایا کہ وہ اندر جا کے ایک جگہ بیٹھ کے رو رہے اور پھر بہت دنوں بعد جب بات ہوئی ماں سے تو ماں نے بتایا کہ وہ روز جب تم گاتے تھے تو ہوتیل روم میں آکے مجھے فون کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ تم نے دیکھتی کہ تمہارے بیٹے نے کتہ چھاگایا اتنی تعریف تو مجھے کبھی نہیں ملی ایسی تعلیہ تو میرے لیے نہیں بچی ایسا ہوتی کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ دیکھو یہ بھی ایک عجیب بات ہوتی ہے کہ کیسے اپنے یہ گیت اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو دیئے انہوں نے وہیں امریکہ میں ہٹ اٹیک نتن نے ان کی رامائن جو ہمیشہ پڑھتے تھے اور رامچن رچن مانس انہوں نے ریکارڈ بھی کی تھی اپنی آواز میں وہ انہیں دے دی انہوں نے اپنے سینے پر رکھی اس کے بعد تو لتا جی اور نتن ان کا شو ہی لے کے ہمدوستان آئے لوگ آتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں یہ زندگی کا یہی اصول ہے لیکن شاید وہ تھوڑی جلدی چلے گئے اپنے پیچھے بہت محبت بہت شردہ بہت تقیدت بہت عزت وہ چھوڑ کے گئے راج کپور صاحب نے کہا ان کی ڈت پہ کہ میری آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو گئی واقعی ایک آواز تھی جو راج کپور کے ہونٹوں سے تو کھو گئی لیکن اس ملک کے کروروں انسانوں کے کانوں میں وہ آج بھی گنج رہی ہے اور ہمیشہ گوشتی رہے آج بس اتنا ہی شکریہ موسیقی مجھے اب تک یاد ہے کہ لوگوں کا رییکشن اس ہیرو کے بارے میں اس وقت کیا تھا اور واقعی جو ایمیج ہی مین کا ٹائٹل جو دھرم جی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے لگ گیا ایک لہر دوڑ گئی تھی پورے ملک میں اتنا ہینسم ہیرو اتنا مسکولین اتنا چامنگ اور اتنا گہرا امپیکٹ کہ میں سمتا ہوں کہ دھرم جی اس فلم سے پہلی صف کے ہیرو بن گئے موسیقی